ہیلو دوستوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سینو بیک ٹینڈر ٹابلیٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کی اس کے فائدے کیا ہیں اسے کیسے لینی چاہیے اس کا ڈوج کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور اس کے استعمال کے دوران کون کون سے ساؤدھانیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تو چلیے آج ہم اس ویڈیو میں اشٹیپ بائی اشٹیپ اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے تو بنے رہے ہمارے اس چینل پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کریپیاں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی پرکار کی اور ہی ویڈیو لے کر آتے رہیں تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے کمپنی کے بارے میں تو اسے اشٹریس سینبرگ فارما سیٹیکلز کمپنی نے بناتی ہے جو بہت ہی اچھی کمپنی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے کونٹینٹ ملے ہوئے ہیں تو اس میں لیکٹک ایسیڈ بیسیلس ساٹھ میلین اور فالک ایسیڈ سو ایم سی جی اور بیٹامین بی ٹویل تین ایم سی جی ملا ہوا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے امار پی کے بارے میں تو اس کا امار پی ایک تالیس روپیہ نبے پیسہ ہے جو دس ٹبلیٹ کے ایک اسٹریپ میں آتا ہے اور یا کسی بھی میٹکال اشٹور پہ آسانی سے مل جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں تو اس کا موکھیں استعمال دست میں کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال آتوں کی انفیکشن میں ایوم پیٹ کی گرمی میں اور موہ کے چھالوں میں ایوم یا پاچن میں صدار کرتی ہے اور شریر میں ارجہ پردان کرتی ہے اور اب بات کرتے ہیں اسے کیسے لینی چاہیے تو اس سینو بیک ٹینڈر ٹابلیٹ کو کھانا کھانے کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اسے ہر روز ایک نیدھاریت سمیے پہ ہی پانی کے ساتھ لینا بہتر ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوج کے بارے میں تو اسے ایڈلٹ کو ایک گولی صوبہ ایوم ایک گولی سام کو لیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے صلاح کے بعد ہی اس کا استعمال کریں کیونکہ آپ کے ڈاکٹر پیسنٹ کی استھیتی ایوم بوڈی ویٹ کے حساب سے دوا کا صحیح خوراک نیردھاریت کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے ساؤدھانیوں کے بارے میں تو اگر آپ پہلے سے ہیل سپلیمنٹ کوئی دوا لے رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم دیکھی جاتی ہے جیسے سیر درد مطلی پیٹ درد اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کریپے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں